اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈائیجیشن ان پلینیریا جو کہ فرسٹریئر بیالوجی کا ڈاپک ہے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آجی آپ ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیال آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈائیجیشن ان پلینیریا کے ٹاپک کو تو سب سے پہلے ہم انٹوڈکشن کی بات کریں گے پلینیریا is a free living flatworm which belongs to phylum platial mentis پلینیریا جو ہے وہ free living flatworm ہے جس کا تعلق phylum platial mentis سے اب پلینیریا کے اندر جو ہے وہ ڈائیجیشن کا پروسس جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا ڈائیگرام سے بھی بتا دوں آپ کے سامنے تو یہاں جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ نیو بک کے اندر جو ہے وہ پلینیریا کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے پلینیریا میں میڈ میں بوڈی کے میڈ میں ایک آپننگ ہو دے سکتے ہیں ماؤت یہ N نہیں ہے M میں ماؤت ہے ماؤت سے کیا نکلتا ہے فیرنگس فیرنگس سے پھر جو برانچ نکلتی ہے وہ کیا ہے انٹسٹائن اور اس انٹسٹائن سے بہت ساری چھوڑی چھوڑی برانچس نکلتی ہیں جسے کہتے ہیں ڈائیورٹی کیو لائی کیا کہلاتے ہیں ڈائیورٹی کیو لائی تو ماؤت جو ہے وہ almost mid میں ہے یہاں سے food particle داخل ہوگا اور اس سے فیرنگس میں داخل ہوگا فیرنگس کے ذریعے جو ہے وہ کیا ہوگا انٹسٹائن میں کیا ہوگا داخل ہوگا اب کیسے ہوگا تھوڑے ساری بات کرتے ہیں اس کی the digestive system is very simple and considered to be incomplete or sac-like یا دکھے گا digestive system جو ہوتا ہے وہ پلینیریا میں بہت ہی simple ہوتا اور وہ incomplete ہوتا ہے صرف ایک ہی opening ہوتی ہے tube-like نہیں ہوتا اس سے پہلے ہم نے tube-like اور sac-like digestive system کا ڈیفرنس پڑھا تھا تو ان کے پاس صرف ایک ہی opening ہوتی ہے اور جو mouth اور NS دونوں کے طور پر کام کرتی ہے the mouth lies on a small muscular tube the pharynx lying almost in the middle of the body body کے بالکل mid میں تھا تو ہم نے کہا the mouth lies on a small muscular tube ایک small muscular tube کے طرح پاس موجود ہوگا the pharynx lying almost in the middle of the body body کے بالکل middle میں ہوگا the pharynx is attased to intestine through a very short esophagus یہ pharynx ہوگا وہ انٹسٹائن کے ساتھ connected ہوگا بہت ہی چوتا سا esophagus بھی ہوگا the intestine divides into three blind branches and anterior and two posterior lateral ones بھائی اس کی جب وہ انٹسٹائن جو ہے نا اس کی جب وہ کیا ہوتی ہے branches ہوتی ہیں کیسے ایک انٹیر ہوتی ہے آپ کو تھوڑا سا یہاں بتاؤ بھائی یہ جو بلو سے یہاں بتائیے نا یہ ایک انٹیر ہے انٹسٹائن ہے اور جو یلو سے اگر نظر آ رہی ہے نا تو وہ کیا ہے دو پاسٹیر ہیں دیکھیں انٹیر کی طرف کیا ہے ایک ہی ہے جو بلو کلر سے شوکی ہے اور جو یلو کلر سے اگر آپ گھوڑ سے دیکھ سکتے ہیں تو یلو سے آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں دو جو ہے وہ لیٹرال لیٹرال کا مطلب کناروں پر دو آپ کو جو ہے وہ لیٹرال جو ہے وہ برانچز نظر آئیں گی جو پاسٹیر پیچھے کی طرف ہیں تو ہم نے کہا انٹسٹائن ڈیوائٹس انٹو three blind branches one انٹیر انٹیر جو بلو سے ایک تھی and پاسٹیر two پاسٹیر لیٹرال one جو کناروں کی طرف تھی each of these branches give out numbers of branches اور ڈیوائٹس انٹسٹائن سے جو وہ کیا ہوتی ہیں بہت سی جو چھوڑی چھوڑی کیا ہوتی ہیں بہت ساری چھوڑی چھوڑی کیا ہوتی ہیں branches نکل یہ انٹسٹائن تھا نا اس سے جو وہ بہت ساری چھوڑی چھوڑی کیا ہوتی ہیں branches نکل رہی ہیں تو ہم نے کہا each of each of these branches give out numbers of ایک منہ تو اوڑا سکھے ہم نہ ہم فوکس کرتے ہیں تو ہم نے کہا each of these branches give out numbers of branches اور ڈیوائٹس کیولائی each ڈیوائٹس کیولم further branches into very fine and blind branches اور ریمیفیکیشن اور ہر ڈیوائٹس کیولائی سے مزید چھوڑی چھوڑی برانچس نکلتی جنہیں ہم blind branches کہتے ہیں یا ریمیفیکیشن کہتے ہیں they capture small larva اور small insect into pharynx through mouth mouth کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں چھوڑے سے insect یا چھوڑے سے larva کسی بھی organism کی چھوڑے سے بچے وہ کٹتے ہیں mouth میں وہ داخل کٹتے ہیں اس کے ذریعے pharynx میں ڈالتے ہیں extra cellular digestion start in pharynx through variety of enzymes جیسے ہی کھانا pharynx میں آتا ہے بہت سارا enzymes وہاں داخل ہونا شروع جاتے اور اس کو chemically digestion کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی سلسل کے بہار یہ digestion شروع ہو جاتی ہے smaller and simpler particles are taken in the intestine by the process of endocytosis it is termed as intracellular digestion اب جو simple food particle تھا جو سل کے بعد digestion ہوئی اب جو small چھوٹے چھوٹے particles میں ٹوڑ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا endocytosis کے ذریعے intestine میں کیا ہو جائے گا داخل ہو جائے گا اور اس پوڑے process کا نام دیتے intracellular digestion اور وہاں سے مختلف metabolic reaction میں استعمال ہو جائے گا the undigested food in the intestine is exhausted through mouth اور جو کھانا digest نہیں ہو سکے گا وہ mouth کے ذریعے کیا ہو جائے گا اس ہی opening کے ذریعے کیا ہو جائے گا جائے جائے